ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ہر ناکام مرد کے پیچھے دو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے اب بات آتی ہے عورت کی ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک پروگریسیو یعنی ترقی پسند مرد ہوتا ہے اب وہ ترقی پسند پروگریسیو مرد اس کا والد ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہو سکتا ہے اس کا شہر ہو سکتا ہے اس سب سے ہمیں یخص ہوتا ہے کہ وہ خاندان پروگریس کرتے ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں جن کو عورت کی ایڈوکیشن کی ایمپورٹنس ان کی تربیت ان کا آگے بڑھنے کا وہ مطلب اور مقصد کی سمجھ ہوتی ہے وہ مرد جو اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ عورت بھی ایک بہت ضروری حصہ ہے انجن ہے گاڑی کا اور مرد بھی مرد نے آگے بڑھنا ہے لیکن اگر اس کی عورت کی سوچ پیچھے رہ جائے گی عورت پروگریسیو نہیں ہوگی وہ پڑھ لکھ نہیں سکے گی وہ کچھ نہیں بن سکے گی تو آپ کے بچوں کو وہ چیز نہیں بنا سکے گی جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہ رہے کیونکہ گھر میں تربیت تو پھر آپ ہر کوئی پرینڈ میں تو یہ کہتا ہے تو تم تو مات ہی تم نے کیا کیا تو آپ اس کو اتنا ایکسپوزر دو اس کو انکریش کرو کہ وہ بھی کچھ بنے جب اس کے اندر اچھا سیلف کونفیڈنس ہوگا تو پھر وہ آپ کے بچوں کو بھی ویسے پروان چڑھائے گی وہ معاشرے کا بہت اہم حصہ ہوگی معاشرے میں کچھ رولز مردوں کی ہوتے ہیں کچھ رولز خواتین کی ہوتے ہیں جو خواتین کے رولز ہوتے ہیں وہ خواتین خوبی خوبی ادا کرتی ہیں اور اس میں مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے چاہے وہ رول گھر کے اندر ہو چاہے وہ رول باہر ہو چاہے وہ رول کسی بھی قسم کا ہو ایک سپورٹیو آدمی اگر ایک عورت کی زندگی میں ہے تو اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان سکسیس فول ہو اپنی عورت کو آگے بڑھنے دے اس کی خواہشات پوچھیں وہ آگے کیا بننا چاہتی ہے اس کی کیا خواہشات تھی شادی کے ٹائم وہ شادی جب لڑکی لڑکی جب شادی ہوتی ہیں اس کے بہت ذہن میں خواب ہوتے ہیں ان کو پوچھیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو مکمل کرنے میں اس کا ساتھ دیں اس ساتھ دینے میں اس کے اپنے خاندان کو اپنے خاندان کو دونوں کو انبولف کریں کیونکہ اگر آپ اس کی خواہشات کا خیال رکھیں گے کل کو وہ آپ کی خواہشات کا بھی خیال رکھیں گی اور جب آپ دونوں مل کے آگے بڑھیں گے تو آپ کی پوری فیملی کے پر بہت خوبصورت اور پوزیٹیف امپیکٹ آئے گا ایک پاور کپل کی طرح آگے آئیں گے اس کے علاوہ آپ کے بچوں کے پر بہت اچھا امپیکٹ آئے گا بچوں کو گروت اور پروگریس کا مطلب سمجھ آئے گا جو آپ وقت دیں دوسرے کو وہ ایک کالٹی وقت دیں جو وقت ہو اس کی ایک اچھا ٹائم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پاس بیٹھیں اور اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے موبائلوں پہ لگیں شاہے بچہ کچھ کر رہا توڑا کر رہا بس گصہ کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کو اچھا ٹائم دیں اپنے گھر کی عورت کو اپنا بازو سمجھیں اس کو آگے بڑھنے میں مدد کریں کیونکہ اگر وہ آگے بڑھے گی اگر وہ کچھ بنے گی تو یقین مانے وہ آپ کے سر کا تاج ہوگی اور لوگ آپ کی تاریخ کریں گے کہ اس کے گھر میں دیکھو اس کی بیگم دیکھو کیا بن گی اسی طرح ایک سٹرگلنگ مرد کو بھی ایک اچھی عورت کا ساتھ چاہیے اور ایک سٹرگلنگ عورت کو بھی اچھے مرد کا ساتھ چاہیے اگر ہم سب اپنے حصے کا رول ادا کریں دوسروں کی لائف میں پوزٹیف چینج لانے کا تو آپ خود دیکھیں اللہ ہم یہ آپ کی زندگی میں بھی کتنی آسانیہ لے کر آتا ہے اس کو ضرور فالو کریں بہر شکریہ